اسلام علیکم ناظرین امیر ایپ خیریت سے ہوں گے آج جن دو تین اشید پر ہم بات کریں گے وہ جناب امران حان کے بارے میں ہیں جنہیں ایک قانونی محاذ پر فتوحات مل رہی ہیں کل انہیں مخصوص نشستوں کے کیس میں ایک بہت بڑی فتح ملی فتح ہوئی اور حکومتی اتحاد ابھی تک اس شاک سے باہر نے نکل پایا تو آج عدد کیس میں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے ان کی سزا مطل کر دی اور ان کے بارے میں انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ اگر کوئی اور کیس نہیں تو میرے خان کو باہر نکالا جائے اور بشرا بی بی کو بھی نکالا جائے اور کیا وہ نکل پائیں گے اور ایک اور چیز جو مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پائی جانے اسٹیبلشمنٹ دا کی رول ہے کڑے پاس سے کھلوتی ہے کوئی ڈبل گیم کر رہی ہے تو اس پر ہم آج ایک تفصیلی بات کریں گے تو بات کا آگاز جو ہے وہ افضل مجوکہ سے کہ جنہوں نے عدد کیس میں عمران حان کی اور بشرا بی بی کی صدائیں مطل کر دی ہیں اور ان کی رہائی کا حکم دیا ہے اور جوں ہی رہائی کا حکم دیا ہے اور اس دوران پھر جو ہے حکومت والے جو ہیں وہ حرکت میں آگے اور جو جنہوں نے پہلے کوئی کیسز ان کے تیار کی ہوئے تھے وہ پہنچ گئے ہیں منکر نکیر سارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جیریسٹکشن تیار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم مرگات ساڑھی جیریسٹکشنیں چوندہ ہے اس کو ہم نے پکڑنا ہے اس کی تفتیش ہم نے کرنی ہے تو دو جو کیسز زیادہ اہم ہو رہے ہیں ایک تو لاہور والا ہے کہ جو نو میہ کا کیس ہے نو میہ کے کیس میں ان کی پہلے بھی درہاز زمانت مسترد ہو چکی ہے اور لہٰذا انہیں کہ عمران حان کو عمران حان کی تو فوری رہائی کا امکان ہی نہیں ہے دوسرا ایشو جو ہے وہ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے تو نیبالے بھی ہوتے پہنچ گئے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ اسان تفتیشیں نہ نہیں کرنی ہیں تو وہ توشانہ کا کوئی جو کیس ہو رہا ہے اس میں ان کی گرفتاری ڈالنے پہنچ گئے ہیں تو لہٰذا عمران حان اور بشرا بی بی جو ہیں ابھی کچھ حرصہ جیل میں رہیں گے اور یہ اسیسرہ جاری رہے گا اور یہ ایک باقاعدہ اب ایگزیکٹیو اور جوڈیشری ایک لگتا ہے کہ ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن شروع ہو گئی ہے کہ جس میں جوڈیشری اوورال سب نہیں لیکن کافی لوگ جو ہیں ججز جو ہیں وہ عمران حان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت ہے کہ وہ گبرائی ہوئی بھی ہے پریشان بھی ہے وہ کوئی اپنے مختلف انداز میں اپنا سودہ بیچنے کی کوشش بھی کرتی ہے جس طرح مریم بی بی جو ہیں انہوں نے پنجاب میں مختلف انفلینسرز ہائر کیے کہ میں نے مریم نواز کی حکومت کی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا ان میں سے کوئی جنید اکرم ہے جو کہ ایک پاڈکاسٹر ہے انہوں نے بعد میں معذرت بھی کیا ہے ان کو کافی ایک ان کے جو دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے کوئی ایک بیک لیش بھی آیا اور انہوں نے اپالوجائز کیا ہے کہ مجھے اس کیمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا مجھے اپنے ایک تھنڈے کمرے میں بیٹھ کر یہ تیع نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کیا انہیں کہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے یہاں تو جاتا میں لوگوں سے جا کر ملتا اور یہ سب کچھ میں کرتا اب یہ ہے کہ جنید اکرم نے پہلے جو اس کیمپین کا حصہ بن کے اچھا نہیں کیا اب اس پہ ان کی معافی کو بھی کو نہیں مانے گا اب وہ جو معافی مگوانے والے انہوں نے کہنا ہے کہ تن کے معافی مگوائی ہے انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ یار اس بندے کا بڑا پن ہے کہ اس نے کوئی ہماری بات کا خیال کیا ہے اور اس بات کو فیل کیا ہے نا 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 یہ والی بات نہیں ہے ادھر یہ کام نہیں چلتا تو حیر یہ ہے کہ اب جناب عدد کیس میں رہائی ہوگی جو نومے والا کیس ہے اس میں گرفتاری ہے اب جو ایک اور بڑا ایک consequential کیس ہے وہ ہے جو ون نائنٹی میلین پونڈ والا کیس ہے ون نائنٹی میلین پونڈ والا شاید واحد کیس ہے کہ جس کو یہ حرامہ حرامہ ایک بڑے اس کی ایک نیچرل پیس کے ساتھ چلا رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی ایک میں کوئی ایک بندے تھے ہیں پتران کوئی انہوں چلا لیے تاکہ اس میں سے کوئی ان کی کوئی کنوکشن اتنی پکی ہو کہ آگے جا کے ہائی کورٹ میں ان کو اتنی جلدی زمانت نہ ملے حیر وہ عدالت کا فیض ہے عدالت جو ہوتی ہے نا جج جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ انڈے دے یا بچے دے یعنی کہ وہ کوئی بھی میرٹ لے کہ اگر کسی کو ریلیف دینا ہو تو ایک میرٹ جو ہے اس کو ہائیلائٹ کر لیتے ہیں اگر نہ دینا ہو تو کوئی دوسرا کر لیتے ہیں اینیوی لیکن یہ ہے کہ اس کی جو سماعت ہو رہی تھی جس میں پہلے پرویز ہٹک بھی پیش ہوئے زبیدہ جلال بھی پیش ہوئی وارڈہ بھی پیش ہوئے تو اب اس کی جو سماعت ہے وہ بائیس بیس جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے درمیان میں محرم کی چھٹیاں بھی آگئی ہیں تو ان دا مین وائل بوشرا بی بی کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے کوئی گرفتاری پا ہوتا انہوں نے گرفتاری پا آکے تو انہوں نے اتھے ہی انہوں نے جیلے رکھنا ہے اب یہ ہے کہ صورتحال جو ہے بڑی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور اس سارے عمل میں حکومت بہت گبرائی بھی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے عوام علومیوں نے انہوں چھتر کھانے عوار نہیں ہوں دی لوگ جو ہیں وہ اپنے لیول پہ پریشان بھی ہیں اور دن رات جو ہیں وہ بھتوائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دوسرا ہے ان کو عمران حان کے حوالے سے چیلنج آ رہا ہے جون جون مہنگائی اوپر جاتی ہے عمران حان کا لیول بھی اوپر جاتا ہے تو اب اس سارے عمل میں جو کل بھی فیصلہ آیا تو لوگ اس بارے میں ایک گومگو کی کیفیت کا شکار ہیں کہ کیا عمران حان کے ساتھ مل کے حکومت کے حلاف کوئی ڈبل گیم تو نہیں کر رہے تو ہم آج اس پر بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے کانسپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ پوری فوج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ایک چند افراد پر مشتمل ہوتی ہے کہ جو اپنا ایک پالیسی بناتے ہیں اور وہ پالیسی کی ایگزیکیشن مختلف جو ایک آمز ہیں گورنمنٹ کے ان کے ذریعے کرتے ہیں جن میں ایک اسٹیبلشمنٹ چونکہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے جو مین چیدہ چیدہ رکن ہوتے ہیں ایک تو آرمی چیف جو ہے وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے ساتھ اس کے جو ہے ڈی جی آئی ایسے ہی ہوتا ہے ڈی جی آئی ایسے کے ساتھ ڈی جی سی بھی ہوتا ہے پھر جو ہے کوئی ڈی جی ایم آئی ہوتا ہے کوئی ڈی جی ملٹری اپریشن ہوتا ہوگا کوئی اس طرح کے تین چار لوگ یہ نہیں ہے کہ سارے کور کمانڈر جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے یا روزانہ کی بنیاد پر ان کو رپورٹ جا رہی ہوتی ہے کہ آج اتنے کیسز ہو گئے ہیں اتنے ہو گئے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہوتی اور اس وجہ سے کئی لوگوں کو یہ جب سے عمران حان کا ظہور نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تو بہت سارے جو فوج کے لوگ ہیں میں ان سے کی طرح بات کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی تو ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی فرینکلی یعنی کہ آپ جو ہے یعنی کہ آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا میں آپ کو جنرملی بات کر رہا ہوں تو یعنی کہ وہ کہتے تھے یار ہمیں آ کر کوئی نہیں بتاتا یہ جو ہے آپ جو باتیں بتاتے ہیں آپ کو کدھر سے آ جاتی ہیں اب یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم عمران حان کے ساتھ ہے یا اس کے خلاف کھڑی ہے عمران حان ایک دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ جو میں جس کو تصور کرتا ہوں ایک تو وہ ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کی جو مین ایگزیکیوشن ہے اس کے دو طریقے تھے ایک ہوتا تھا آئی ایس ای کے ذریعے لوگوں کو حراس کرنا پریشان کرنا چکنا سٹنا اور دوسرا جو طریقہ ہوتا تھا جوڈی شریف جوڈی شریف کے ذریعے آپ نے فیصلے لینے ہوتے تھے آئی ایس ای جو ہے وہ کوئی کیس بنانے میں کوئی ایف آئی اے کی یا کوئی اور جو پولیس کی مدد کرتی اور جوڈی شریف جو ہے وہ آگے سٹیمپ لگا دیتی اب جو معاملہ ہے نا اب یہ درمیان میں کوئی ایک بریک اپ سا ہو گیا ہے کہ جو جوڈی شریف ہے وہ ایک سائٹ پر کھڑی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دوسری سائٹ پر کھڑی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کوئی اپنی پالیسیز بدلتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا اس لیے جو جوڈی شریف والے کہیں دینے کہ تو اس نے بہت زلیل بھی کر دے ہو کہ پہلے آنڈی شریف کے عمران حانو لے کے انہیں تھے پھر عمران حانو کرنا ہے اور دوسرا جڑا ہے عمران حانو تنکے رکھنا ہے تو ہم کدھر جائیں تو ایک تو یہ تو اوبرال اور پھر یہ ہے ایک اور جو چیز ہے اس میں فیکٹر جو کہ جوڈی شریف میں بھی آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جوڈی شریف میں بھی پرابلم ہے اور جو دوسرا فوج میں بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ جو پیپس پالٹیا اور جو نون لیگ ہے یہ دہائیوں سے حکومت میں ہیں کسی نہ کسی شکل میں یا کم از کم یہ ہے کہ یہ اگر کہیں ایکزائل میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی واپس آ جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے کہ حضرت آدم کے زمانے کے جو انا ہم ان کے مادیت ہوئے ہیں عمران حان جو ہے اس نے پبلک کے ایک اینگر کو ایکسپلائٹ کیا اس کی وجہ سے ایون جو فوج ہے فوج کے اندر کئی لوگ وہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کی محالفت میں وہ عمران حان کے سپورٹر بنے ہوں ہیں دوسرا جو ہے جی عمران حان جو ہے جنہوں نے نائنٹی ٹو کا کرکٹ میائی دیکھا ہوئے وہ ورلڈ کپ دیکھا ہوئے وہ جو ہیں وہ سہر سے باہر نہیں آ پا وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ تو یہ ہے اور لہٰذا جو اس کے سہر سے نکلتے ہوئے بھی لوگوں کو ابھی ٹائم لگے گا اٹس ٹو ارلی تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ اس ٹائم جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ملٹری ہے وہ دونوں ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے یعنی کہ آرمی چیف جو ہیں یا ان کی جو ٹیم ہیں وہ کچھ اور سوچ رہی ہے وہ حکومت کی سائٹ پہ کھڑی ہے جو فوجی ہیں یا جو میڈ رینکنگ افیسرز ہیں وہ زیادہ تر ایک اپنی سوچ ان کی پرو پی ٹی آئی ہے وہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں وہ کسی انقلاب کا حصہ بنیں یا نہ بنیں یہ پہلے نمبر پہ یہ ایک طرح کی ناممکنات میں بات آتی ہے کہ کوئی خدا ناستہ کوئی اندر سے بغاوت ہو جائے اس طرح کا فوج کا سسٹم نہیں ہے ان کا بڑا ملٹی ٹیئر سسٹم ہے جس میں یعنی کہ ہر لیول پہ جو انٹیلینز رکھی جاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا تو نہیں ہے لیکن ایک رائے تو موجود ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ادھر جو جج سہیوان ہے وہ ایک قاضی فائدیسہ کی رائے مختلف ہے دوسروں کی مختلف ہے جو چیف ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ رات کو کوئی سوتے ہوئے ان کو ٹیکے لگاتا ہے اور وہ صبح وہ ان کی انڈاکٹری نیشن ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اب اس سارے عمل میں یہ جو جوڈیشری ہے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی لیکن یہ آپ کو بات بتائیں گے نہیں یہ تاثر یہ دیں گے اور یہ ان کا دل کرتا ہے کہ یہ تاثر قائم رہنا چاہیے کہ اصل اسی شرارت کر رہے ہیں اس تاثر کا انہیں فائدہ کیا ہے اس تاثر کا انہیں فائدہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ آج بھی صورتحال ان کے کنٹرول میں ہے تو ناظرین ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں مجھے ایک دفعہ میں اکثر ایک برگیڈیر صاحب کی بات کرتا ہوں اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت میں جگہت آ فرمائے وہ کہتے تھے انہوں نے انٹیلینٹس میں سرف کیا ہوا تھا وہ کہتے تھے کہ جب انڈیا میں کوئی دماغہ ہوتا ہے اور ادھر پرانی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی دماغہ ہوتا ہے اور وہ الزام پاکستان پر لگتا ہے تو ہم نے دماغہ نہ بھی کیا ہو تو ہم جو انہوں نے اس چیز پر بڑا فلیٹر فیل کرتے ہیں کہ ادھر یہ تاثر رہنا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ایک پرسیپشن یہ ایک داکھ جو انہوں نے داکھ ایک بیٹھی رہنی چاہیے تو یہ ابھی بھی انہوں نے داکھ بٹھانے کی کوششی کر رہے ہیں کہ جس میں عام آدمی کنفیوز ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کوئی یہ بہت زیادہ اتنے سمارٹ بھی نہیں ہیں جتنے آپ ان کو سمجھتے ہیں اگر اتنے سمارٹ ہوتے تو پاکستان کی یہ مسائل نہ ہوتے ہم جو ہے نا ان مسائل سے نکل چکے ہوتے ہیں اگر یہ اتنے سمارٹ ہوتے تو اس ملک میں تین دفعہ مارشلہ لگے اگر فوج جو ہے اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتی تو وہ بھی حل ہو چکے تو لہٰذا یہ اتنے سمارٹ نہیں ہے جتنا آپ ان کو تصور کرتے ہیں اور بعض کا ججز کو یہ خود انائے بھی کرتے ہیں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی انڈیپیننٹ ججز بھی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی عمران حان سے ہر بندہ محبت ہی رکھتا ہو لیکن یہ جب جا جا کے یہ کوئی پہلے اشورنس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ ساڑے آپ کے یا نہیں ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی پہ انائے ہو جاتا ہو میں نے ایک میرے کوئی جاننے والے تھے وکیل کو یہ کیس کر رہے تھے عمران حان کے خلاف ہی تو مجھے یہ کوئی پتہ چلا کے سب کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا انہوں نے بھی ان کو کہا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرے جو میں کیس سن رہا ہوں یا جس کیس میں میں کوئی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں آپ نے اس کیس میں کسی جج کو جا کر حراس نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کو کہا گیا جی اچھا آپ کیا گرنٹی دیتے ہیں کہ حراس نہیں کریں گے تو فیصلہ گورنمنٹ کے حق میں آجے گا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا گرنٹی ہے کہ اگر حراس کریں گے تو فیصلہ آپ کے حق میں آجے گا تو لہٰذا یہ اس طرح کی اپروچ ہے اس انداز میں بھی انہوں نے مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے خلاف کی ہیں تو اوورال یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا جو اسٹیبلشمنٹ کی جو مین کرتا درتا ہے یہ کوئی ایسی کوئی ڈبل گیم نہیں کر رہے یہ بعض کہتی ہے کہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے بعض کہتا ہے اپنی ایک نالائکی چھپانے کے لیے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے یہ تاثر دیتے رہیں کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا ہم مثل میں دوسری سائٹ پر ملے ہوئے ہیں اگر ہم اس سائٹ پر ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہے ہم تو ہماری مردی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے تو اوورال صورتحال ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ ایڈا سیم ڈائم یہ ہماری جو آرمی ہے یہ ہمارا ایک ڈائلم ہے کہ یہ ہمارے بہت سارے مسائل کی وجہ بھی ہے اور بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک دارہ ہے جو بچا ہوا ہے جو ابھی ایک رائٹ شیپ میں ہے ٹھیک ہے اس کا جو ایک پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اس کو نکال دیں تو اوورال وہ ایک اچھی ایک پروفیشنل آرمی ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ کے ملک میں اوورال خانہ جنگی ہو آپ یہ بڑی ایک عجیب علمی ہے اچھا دوسری طرف عمران حان جو ہے وہ بھی ہمارا ایک ڈائلم ہے کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے اور وہ مسئلے کا حل بھی ہے لیکن اس کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ مسئلے کا حل بند سکے وہ مسئلہ پیدا کر سکتا ہے وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں جی وہ فلان کو کر دیں یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں عمران حان نے لوگوں کے سٹیکس اتنے بڑا دی ہیں کہ وہ کہتا ہے جی کہ اگر میں آنگا نا تو میں سب کی دکان بند کروں گا اب جو پہلے دکان دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر اس کی وجہ سے ہماری دکان بند ہو نہیں ہے تو ہم آخری دم تک لڑیں گے تو اس سارے عمل میں میرٹ والی بات ہی ختم ہو گئی ہے رائٹ آر رائٹ آر رانگ والی بات ہی ختم ہو گئی ہے یہ ایک طرح کی وار چل رہی ہے میں اس کو ایک آپ کو کروڈ لی یہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ ایک وار ہے یعنی کہ اس میں کوئی نہیں ہے یعنی کہ نہ اس میں جو جوڈیشری ہے وہ بھی کوئی اپنا سکور سیٹل پر لگی ہوئی ہے دوسری طرف یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کیس میں رہا کرتے ہیں وہ ایک ہور پرچہ کر دیں دنے تا کہ جو ایگزیکٹیو والی پاور ہے وہ تو ہم بھی استعمال کریں گے تو اینی وی یعنی کہ اس سارے عمل میں ملک سفر کر رہا ہے اوورال جو سوسائیٹی میں تقسیم میں وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے عمل میں ایسے وقت میں کہ جب ہم معاشی طور پر دن بدن ڈھون جاتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظ کرے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو جو بھی معلومات ہوگی وہ آپ تک پچھاتے رہیں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ